السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا لعبادہ اللہین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگو آپ حضرات کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ایک ایسی عنوان کو لے کے جو آج کے معاشرے میں اور آج کے جو صورتحال ہے پریجنٹ کرنٹ جو صورتحال ہے اس کے لئے ہمارے لئے بہت زیادہ ایک زادہ راہ اور ایک گائیڈ لائن اور ایک گائیڈ بک کی اہمیت رکھتا ہے بہت سے لوگ ہم سے یہ بات کرتے ہیں اور جب بات چیت ہوتی ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں گفتگو ہوتی ہے کسی ایک مدے پر تو یہ بات بار بار آتی ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں پریشان کن حالت میں ہے مسلمانوں کے اوپر ہر اعتبار سے دشواری ہو رہی ہے مسلمان ہر اعتبار سے مشقتوں کا سامنا کر رہا ہے میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ مسلمانوں تمہارے لئے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیاتِ طیبہ وہ تمہارے لئے اُسْوَةِ حَسَنَةٌ ہے اُسْوَةِ حَسَنَةٌ مطلب گریٹ آئیڈیل ہے زبردست ایک آئیڈیل جو اللہ کے نبی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اللہ کے نبی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک ہمارے لئے آئیڈیل کا مقام رکھتی ہے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے آج کا جو ماحول ہے اس کے اندر ہمارے لئے کامیابی کا اور سرخ روئی کا اور ہم اپنی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں اپنی دشواریوں سے جو مسئبتیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے ہم نکل سکتے ہیں اس کا ایک ہی راز اور ایک ہی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا تطبیقی مطالعہ کریں تطبیقی مطالعہ یہ ایک اردو تعبیر ہے اس کو ہم انگلیش میں کہہ سکتے ہیں کہ اپلائیڈ سٹیڈی مطلب ہندی میں آپ یوں سمجھئے کہ ہم کسی ایک چیز کو جہاں دیکھیں جہاں پڑھیں اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں اس کو اپنی زندگی میں لاغو کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تطبیقی مطالعہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کی نبی کی زندگی میں کسی واقعہ کو اللہ کی نبی کی زندگی حیاتِ طیبہ کو ہم کسی کتاب میں یا کسی حدیث شریف کی کسی کتاب میں ہم اس کو پڑھیں ریسرچ کریں تو کسی اس واقعہ کو ہم اپنی زندگی پر سیٹ کیسے کریں اپنی زندگی میں اسے سبق کیسے لیں اسے کہتے ہیں تطبیقی مطالعہ اس کو ایک واقعہ سے آپ اس ایک بات سے آپ سمجھیں کہ پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت اور ہستی ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں اللہ کے بعد پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے ہیں اس کے باوجود آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جب اللہ کے نبی نے پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفحہ پر صفحہ کی پہاڑی پر مکہ کے اندر جب اپنی نبوت کا اپنی دعوت کا اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا تھا اس کا جب اعلان کیا تو اس کے بعد سے لے کر جب تیرہ سال مکہ کی زندگی اور آٹھ سال مدنیہ کی زندگی ٹوٹل اکیس سال کے بعد فتح مکہ ہوا فتح مکہ کے اندر کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا اور پورا عالم عرب پوری خلیج کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور دامن ایمان کے اندر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امان اور ایمان کی روشنی سے وہ اپنے دلوں کو منور کیا انہوں نے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا اللہ چاہتے ہیں اس بات کو اللہ اس بات پر قادر تھے کہ جب اللہ کے نبی نے پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفحہ پر صفحہ کی پہاڑی پر جب اعلان کیا نبوت کا دعوت کا تو اس وقت لوگ پوری دنیا کے لوگ وہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سرے اللہ کے نبی کے پیغام کو اور اللہ کے نبی کے دعوت پر لبیک کہتے اور پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے اور راستوں پر پھول ڈالتے اور بڑی عزت سے احترام سے اپنے گھر لوگ لے کے جاتے اور اللہ کے نبی کا آؤ بھگت کرتے اور استقبال کرتے ویلکم کرتے اس چیز پر اللہ قادر تھے اللہ کی قدرت اس چیز پر تھی اللہ اگر کرنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے لیکن اللہ کو معلوم تھا اس بات کا کہ جس نبی کو اتنی مشرقتوں سے اتنی پریشانیوں سے مسئبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ اس لیے کہ رہتی قیامت تک اس کی امت کو ایسی پریشانیوں سے ایسی مسئبتوں سے اور ایسے حالات سے دوچار ہونا ہے اور وہ ان حالات کے اندر وہ اپنے نبی پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے حیات طیبہ سے ایک آئیڈیل سے اور اسے سبق لیں سمجھیں کہ ہم ان حالات میں کیا کریں میرے بھائیو ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے ان پر فتن ماحول کے اندر اور اسلام کے اوپر اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور تانو تنز ہو رہے ہیں اور پیارے آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان حالات میں ہمارے لئے سب سے ضروری یہ کام ہے کہ ہم اپنے نبی پیار آقا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں سمجھیں اور اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کریں